کانگریس کے راستی عدیق شبو ہیں انہیں فیصلہ کرنا ہے بوٹ ڈل چکے ہیں سب کچھ ڈل چکا ہے ایک ناٹک میڈیا کے دوارہ دکھایا جا رہا ہے گاندی پریوار کو بدنام کرنے کے لئے جس میں ملک آردن کھڑے کے کہتے ہیں کہ آخری فیصلہ ہائی کمان کا ہوگا جبکہ فیصلہ انہی لوگوں کے دوارہ لیا ہے بھائی آلہ کمان فیصلہ کرے گا لیکن ملک آردن کھڑے کے اپنے گھوٹیاں بہت طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں آخری سینئر پولٹیشن جو ٹھہرے گاندی پریوار کو اتنی پولٹکس آتی نہیں ہے یہاں ان بریسٹ لاوی کا مکڑ جال ہے کانگریس کے اندر جس نے بوال مچا رکھا ہے کانگریس کو ختم کرنے کی مطلب قسم کھا رکھی ہے دیبا گواوریہ سوشیل سندے کیا یہ صحیح ریپورٹ دے پائیں گے سرکاریں آتی ہیں چلی جاتی ہیں سرکاریں بادے کرتی ہیں چلی جاتی ہیں لیکن آج کا جو سنکٹ ہے وہ بھارت سرکار کے لیے کانگریس ہے اور کانگریس جو ہے کرناٹک میں سرکار بنانے جا رہی ہے دعویہ کیا جا رہا ہے کہ مودی سرکار کو پانی کانگریس نے کرناٹک میں پلا دیا لیکن کانگریس سرکار ابھی تین دن ہو گئے ابھی تک اپنا کوئی مکہ منتری نہیں چن پائی ہے جو اپنے ایجنڈے میں لے کر آئی تھی کانگریس جس میں انہوں نے بادا کیا تھا کہ بزرنگ دل پر بین لگائیں گے اور بزرنگ دل پر بین لگانے کے بجائے سے جی ڈی ایس کی کافی سیٹیں کٹیں کیونکہ مسلمان بھائیوں کو شاید یہ بات پسند آئی لیکن یہاں پر کانگریس کا وہی رونا رہتا ہے کہ بھائی آلہ کامان فیصلہ کرے گا لیکن ملک آردن کھڑ کے اپنی گوٹیاں بہت طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں آخر سینئر پولٹیشن جو ٹھہرے گاندی پریوار کو اتنی پولٹیکس آتی نہیں ہے کانگریس کے راستی ادھیکش وہ ہیں انہیں فیصلہ کرنا ہے بوٹ دل چکے ہیں سب کچھ دل چکا ہے ایک ناٹک میڈیا کے دوارہ دکھایا جا رہا ہے گاندی پریوار کو بدنام کرنے کے لیے جس میں ملک آردن کھڑے کہتے ہیں کہ آخری فیصلہ ہائی کمان کا ہوگا جبکہ فیصلہ انہی لوگوں کے دوارہ لیا جائے گا چاہیں ڈی کے شپ کماروں یا صدہ رمیہ ہو لگتا ہے کانگریس کی پرانے دیمکیں نہیں چاہتیں کہ نئی آنے والی پیڑی کو نیتت ملے بھلے ہی بھی اسی سال کے ہو گئے ہوں صدہ رمیہ لیکن بھائی تھوڑی تھوڑی تو آستہ رکھنی پڑتی ہے اسی لئے صدہ رمیہ وہاں ڈیرہ ڈال کر کے بیٹھیں لیکن اس بیچ بھارتی اندہ پارٹی نے اپنی رازنیتی شروع کر دی ہے بھارتی اندہ پارٹی نے رازنیتی کو اس طرح سے شروع کی ہے کہ کانگریس پر سوال اٹھانے شروع کر دی ہیں بھارتی اندہ پارٹی کی خاصیت یہ ہے امیشہ اور موڈی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہارنے کے بعد بھی جو ہے کچک رسنا نہیں چھوڑتے ہارات یہ ہے کہ ایک علیمہ کا بیان آتا ہے جو علیمہ مانگ کرتا ہے کانگریس پارٹی سے اس علیمہ کا بیان کتنا صحیح تھا اور اس کے بعد وہ بیان کانوں میں گزنے لگتا ہے امیشہ کا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر کانگریس آئی تو دنگے ہوں گے علیمہ کون ہے کس نے یہ مانگ کی کانگریس سے جبکہ ابھی سرکار اور ایک تیہی سیٹ دینا کر کے بتائے تھے پندرہ سیٹ ملے اس میں نو یمیلے جیت کے آگے اور اس کے ساتھ ساتھ سکسٹی سیون جگہ پہ سکسٹی سیونٹو سیونٹی ٹو یمیلے س صرف اور صرف مسلمانوں کو ووٹ میں جیت کے آگے کانگریس کا اس لئے کانگریس ہمیں دیئے کانگریس کو بہت کچھ ہے اس لئے ابھی ہمیں لینا چاہیے لینا کا موقع ہے اس لئے ہمیں ایک ڈی سی ایم بنانا ہے اور پانچ منیسٹری بھی ہونا چاہیے وہ منیسٹری بھی اچھا ایک پروٹ فولیو ملنا جیسا کہ ایک ہوم اور ریوین نیو ایجوکیشن ایسا پروٹ فولیو دے کے مسلمانوں کو شکر آدھا کرنے کا بھی کانگریس پارٹی کا بہت بڑا ایک ذمہ دار بنتے وہ ذمہ دار کو ریمین کرنے کو ایک امرجنسی میٹنگ ہمارا سنی علماء بورڈ ابھی سنی علماء بورڈ کا آفیس میں بلا گئے بلا گئے اس میں دیگر ہمارا ارگنیزیشن کا دیگر ہمارا لیڈرس بھی اس میں شرکت کی سر ابھی جو نائن ایم ایل ایس جو سیلیکٹ ہوئے ہیں سپسیپکلی کچھ نام سیلیکٹ کرنے والے ڈیسائٹ دینے والے ایک کچھ لوگ ایک اینڈم وہ تو کانگریس پارٹی نے وہ ڈیسائٹ کریں گے کون اچھا ہے کون اچھا کام کر چکے ہیں ایک ایک عمل ہے ان کا کانسٹینسی چھوڑ کے پورا ریاست میں دورہ کر کے مسلمانوں کو اتفاق کر کے ہندو مسلمانوں کا بائیچارہ کا پیغام دے کے ہر ایک جگہ میں بھی کیانواز کرکو ہے اس لئے یہ گورنمنٹ آنے کا بہت بڑا ایک رول بھی ادا کیے ان کو چنکے ایک مسلمان کو ایک ڈیسائٹ بنانا وہ کانگریس پارٹی کا ذمہ دار ہے دو سورہ مشکار میں آزاز ہندواز کے لئے ڈاکٹر منوش کماشرمہ ایک بار پھر آپ کے بیچ میں لے کر کے کرناٹک کے بارے میں بات جس کے بارے میں انجرہوں کا شبی بات کر رہی ہے پورے میڈیا میں پتہ نہیں کیا کیا انداز ہے اور کیا کیا چیزیں لگائی جا رہی ہیں سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی کمجوری کانگریس کے نیترک تو یعنی ملک آردن کھڑکے کے مطلب جو ہے مانسٹر سٹروک یہاں پر کھیل دیا ہے بی جے پی نے ایک ایسے علیمہ نیتہ کو سامنے کیا ہے جس نے کچھ بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کچھ مسلم نیتاؤں کو ڈیپٹی سی ایم بنانے کی مانگ کی ہے کچھ کو منسٹر بنانے کی بات کی ہے ان علیمہ صاحب کا بیان آپ نے سن لیا ہوگا خرشیت انساری جو ہیں ٹوٹر پر لکھتے ہیں گجو کرناٹک سنی بخف بورڈ کا چیرمن شفی شادی ڈیپٹی سی ایم کی مانگ کر رہا ہے پوری موڈی منڈلی اور چڈی منڈلی اسے مدہ بنا کر کے ناچ رہی ہے جبکہ چیرمن شفی شادی خود بھاچپا کا دلہ ہے اور کانگریس کچھ سنگی ساجش کے دواب میں نہیں آنا چاہیے کوئی ڈیمانڈ کسی مسلمان کی طرف سے نہیں ہوئی ہے یہ کتھت ویکتی ہے جس کا سمن بھارتی اندہ پارٹی کے ساتھ ہے یہ خرشید انساری صاحب خود خلاصہ کرتے ہیں اس کے بارے میں میں اپنی طرف سے کوئی خلاصہ نہیں کر رہے ہیں یہاں پر اور نہ میں یہ ڈالنا چاہتا ہوں ان کے بارے میں خلاصہ کرنے والوں کی مطلب جو ہے کم ہی نہیں رہتی یہ سادی صاحب ان کو چنا گیا تھا خود بی جے پی کے دوارہ سنی وقت بخف بورڈ کا ادھیاکش خبریں تو ادانی پر بھی آئی ہیں خبریں بہت کچھ ایسی آئی ہیں جو راجنا سنگھ کے اوپر بھی ڈالی جا سکتی تھی لیکن بیان مجھے یاد آرہا ہے آمی شاہ کا تو بیان میں آج یہاں ڈال کر سنوانا چاہوں گا آپ کو کونگریس گھرٹی میں بھی آگئے تو آل ٹائم ہائی کرپسن ہوگا ترسٹی کرن ہوگا آل ٹائم ہائی پریوارباد ہوگا اور کرنا تک پورا دنگے سے گھست ہو جائے گا شاید اس پارٹی نے قسم کھا رکھی ہے کہ بھائی اگر ہم نہیں آئیں گے تو پھر دنگے یہاں پر ہونا بہت جروری ہے اور شاید اسی کی پریپارٹی چل نکلی ہے بھارتی انتہ پارٹی میں بھارتی انتہ پارٹی جو ایک علیمہ کو سامنے کر کے کانگریس کو سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کرنا چاہتی ہے لیکن کانگریس خود اس کے جال میں فسنے جب لگتی ہے جب وہ اپنے مطلب سی ایم پر بھی فیصلہ نہیں کر پاتی جبکہ ڈی کے شکمان نے کہا کہ میں دلی نہیں جاؤں گا میں نے ریزولوشن بھیج دیا ہے کہ جو آپ سے وعدہ کیا تھا سونے گاندھی سے میں نے پورا کیا کانگریس کا جھنڈا فیرہ دیا اب یہ کانگریس کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرتی ہے لیکن انسائیڈ ہی سٹوری کانگریس کی کچھ الگ ہی چل لی ہے کانگریس کے جو لیڈرز ہیں وہ الگ کہانی بنا رہے ہیں الگ کہانی بنا رہے ہیں ایک سی بی آئی کا ڈائریکٹر چنا گیا ہے کچھ دن پہلے جو موڈی نے چنا ہے جس کے ساتھ شیف کمار کے سم مند اچھے نہیں ہیں تو یہ دلیلیں دی جا رہی ہیں گاندھی پریبار کو کہ اگر سی ایم منایا گیا تو سی بی آئی ڈائریکٹر ڈالے گا اور کرپشن کے معاملے میں ڈی شیف کمار کو فسایا جائے گا تو کانگریس بدرام ہو جائے گی سدھا رمیہ بھارتی انتہ پارٹی کے لیے بھی تھوڑا سا اچھے لگتے ہیں اور کانگریس کے برس نیتاؤں کو بھی اچھے لگتے ہیں تو آپ بتائیے دوستو کہ باجی کون جیتے گا گاندھی پریبار کو ہمیشہ جھونٹی جانکاریاں دی جاتی ہیں چاہے وہ سچن پائلٹ ہوں سندھیا ہوں یا کوئی بھی ہوں یہاں ان برسٹ لاوی کا مکڑ جال ہے کانگریس کے اندر جس نے بوال مچا رکھا ہے کانگریس کو ختم کرنے کی مطلب قسم کھا رکھی دیبا گواوریہ سوشیل سندے کیا یہ صحیح ریپورٹ دے پائیں گے کاش اس میں آئی وائی سی کے شریہ نیواز ہوتے آئی وائی سی کے لڑکیں ہوتے جوان وہ پریاب ایک شک بنا کے بھیجے گئے ہوتے سوشیل سندے جن کی ویسے بہت بڑا نقصان کانگریس کو انچناؤں میں ہوا تھا 2014 کے وہی لوگ بھیجے جاتے ہیں ایک فنگس جم چکا ہے کانگریس کے آس پاس گر چکی ہے کانگریس ایک دیمک سے نہیں کہتا کہ لوگتان ترک طریقہ چھوڑو لیکن اپنے فیصلے خود لینے ہوں آج اگر سچین پائلٹ بولتے ہیں وہ مانگ کر رہا ہے بسنور راجے خلاف جو ایجنڈا ہم چلا کر کے آئے تھے اس پر ابھی تک کاروائی کیوں نہیں کر رہے کانگریس کیا چاہتی ہے کہ ہر اسٹیٹ میں ختم ہو جائے موڈی اسی لیے سینہ ٹھوک کے بولتے ہیں کہ کانگریس مقت بھارت کیونکہ بی جے پی کے دلال ہی بی جے پی اسپورٹ کرنے والے ہی وہ بزرگ نیتہ جو اس راہل گاندی کو بھدیجے کی شکل میں دیکھا ہو وہ بردارس نہیں کر پاتے کہ راہل گاندی پردان منطری بن جائے تو کون مانے گا کہ پردان منطری بن جائے راہل گاندی بھارتی انتہ پارٹی انہیں پورے کارڈ کھیلتی ہے سارے کارڈ کھیلتی ہے پرنے کا گاندی جوگ جاتی ہیں راہل گاندی جوگ دیتا ہے اپنے آپ کو لیکن یہ نیتہ کو جرابی شرم نہیں ہے سندھا رہمایہ کو 82 سال کی عمر میں پڑی ہے سی اے منوں میں ڈھائی ڈھائی سال کا ٹینی اور کلو ارے بھار میں جاؤ یار اپنی بیشورت سنیتہ خود ہو رہی ہے کانگریس اور یہ پرانے لوگ ملی کارڈن کھڑے گے اور یہ اڑھگے بڑھگے پھڑھگے یہ سب کرا رہے ہیں بھائی میں تو کانگریس کا ویکتی نہیں سچا ہی ہے آپ کے سامنے بول دی اور علیماؤں نے اور بھارتی انتہ پارٹی نے اپنی چال چلنا شروع کر دیا ہے اب یہ کانگریس کی جمعہ واری ہے کانگریس کیسے بچے گی نمشکار جہیں دوستو